تو آتا آپ نے آسکار گوڑیننگ سا سیاکال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواغت ہے کئیم تک کہ کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی پچھلے ہفتہ بھر سے اس دیش کی میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں جگہ پر آپ لوگ لگاتار نظر رکھ رہے ہوں گے سیما اور سچن کی کہانی اور اس کے علاوہ باقی شاید کچھ نہیں اب جب اتنی بار ہر جگہ یہی ساری چیزیں دکھائی جائیں گے جیسے میں ہی اپنے آپ کو کیوں رکھ کروں میں بھی لگاتار یہی کہانی سنا رہا ہوں تو پھر اپنے آپ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اور اس وقت common ایک question ہے آپ باہر چھوڑ دیجئے دفتر کے اندر میں نے شاید ذکر کیا مطلب شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو یہ پوچھتا نہیں ہے کہ سیما جاسوس ہے نا یا سیما جاسوس نہیں ہے نا اب اس کا کیا جواب دیا جائے ایٹی ایس جانچ کر رہی ہے دو دن پوچھتا چھوئے آج تیسے دن کوئی پوچھتا نہیں سیما تین دن جیل میں رہی ہے اس کے آج زمانت پر ہے اور سچین کے اس وقت گھر پر ہے خبریں ایسی ایسی میڈیا میں کیسے کام ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ کو ایسی محول میں ایسی خبروں سے میں تھوڑی سی جھلک بتاتا ہوں الگ الگ خبریں چلتی ہیں اگر پوچھتا چھو رہی ہے تو کوئی ریپورٹر بتائے گا کہ سیما پوچھتا چھ کے دوران بہت کونفیڈنٹ تھی ایک جگہ خبر آتی ہے کہ آج وہ رو رہی تھی ایک جگہ آئے گا کہ کہیں وہ صحیح جواب نہیں دے رہی ہے سوانوں کے ایک جگہ آئے گا کہ سیما گھبرائی ہوئی تھی ایک جگہ آئے گا کہ آج سیما سے یو گلوا لیا پولیس یا ایٹی ایس میں تو الگ الگ چیزیں اور بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جو ریپورٹ کرتے ہیں انہیں یہ تو چھوڑ دیئے کہ جو ایٹی ایس کے ٹیم کی پوچھتا چھ کر رہی ہے ان کے نام کیا ہوں نفس روگی انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کے ٹیم ہے جو پوچھتا چھ کر رہی ہے اب بند کمرے میں کتنے سوال پوچھے گئے کب کب وہ کیا روئی ہسی سرسر کر کے بات کی یا نہیں کی یہ ساری چیزیں لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا میں آپ کو گفتیرتی اور گھومتی نظر آئیں گے بند کمرے کے اندر بات ہو رہی ہے جتنے بھی جو اس طرح کے پولیس افسر ہیں یا الگ الگ اجنسیوں کے ہیں وہ کئی بار کہتے ہیں یا تمہوں کو تو سوالوں کے لس تک پتہ ہوتی ہے کہ آج ہم نے چالیس سوال پوچھے ہم نے ساٹھ ہم نے پچاس بلہ ہمیں خود ہماری گنتی یاد نہیں ہوتی تو اس کے ارد گرد دس بیس تیس سوال ہوں گے لیکن بولا اب اس کے جواب پہ بھی کئی بار سوال نکلتے ہیں تو اگر ہم تیس لے گئے تو وہ ساٹھ بھی ہو جاتا ہے اور کئی بار تیس کے پندرہ بھی رہ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں شروعات میں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے لیکن یہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں چلتا رہتا ہے تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی چیز ہوگی ہی ہوتا رہے گا آج کی کہانی میرے لیے بڑی خاص ہے اس لیے کہ آج یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے جو ذکر کیا ہے اس کو کناتے رکھیے ہمیشہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ فیکٹس کے اوپر ہوتی ہے کہ سچائی کیا ہے آج آپ کے سامنے میں دو طرح کے فیکٹس رکھوں گا اور آج فیصلہ آپ کریں گے پوری کریم تک فیملی اور اپنے اپنے رائے ضرور دیجئے گا لیکن فیکٹس کے ساتھ تو فیکٹس کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے کہانی یہ ہے کہ میں پہلے پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمہ جاسوس ہے جی کہ سیمہ جاسوس ہے کیوں میں فیکٹس رکھوں گا لیکن پھر ان سارے فیکٹس کو رکھنے کے بعد اب اس کی کاٹ کے طور پر دوسری جو میری شروع ہوگی وہ ہے کہ سیمہ جاسوس نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اس کے بھی فیکٹس رکھوں گا اور جاسوس ہے اس کے بھی فیکٹس رکھوں گا جس کے وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو سیمہ جاسوس ہے یا سیمہ جاسوس نہیں ہے دونوں فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن آگے وڑوں سے پہلے پھر آپ کو جانکاری دیتے ہیں کہ کوکو ایف ایم کے آڈیو بک پر ایسی ایک جاسوس کی کہانی ہے نور انائیت خان اسپائی پرنسس ڈا لائف آف نور انائیت خان کوکو ایف ایم کے آڈیو بک میں جاسوس شہزادی بھی ایک کتاب میں کہا گیا ہے نور انائیت خان ہو نور انائیت خان کی سچائی کیا ہے پوری زندگی کیا ہے جاسوسی سے ان کا کیا باستہ تھا ساری جانکاری آپ کو کوکو ایف ایم کے آڈیو بک پر ملے گی سپائی پرنسس ڈا لائف آف نور انائیت خان تو ضرور سنیے گا کوکو ایف ایم دیش کا بیسٹ آڈیو شو پلیٹ فارم ہے جس کے پندرہ لاکھ سے ایڈا ایکٹیو ہندی پیٹ سبسکرائبر ہیں اور یہاں ہر مہینے ڈیالیس سو گھنٹے کے کنٹینٹس کے ساتھ یہ لگاتار بڑھا ہے کوکو ایف ایم ایپ پر دس ہزار سیادہ آڈیو بک ہیں جسے آپ کہیں بھی کبھی بھی سن سکتے ہیں ہندی میں سن سکتے ہیں اس میں بائیو گرافی بزنس کرائیم ایٹرٹینمنٹ پولٹکس تمام بک ہیں کرائم تک فیملی کے لیے اس وقت ایک خاص آفر ہے کوکو ایف ایم ایپ کے پہلے مہینے کے سبسکرائبشن پر پوری کرائم تک فیملی کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ ہے یعنی پہلے مہینے کے لیے صرف انچاس روپے میں آپ کو دس ہزار آڈیو بک کا ایسا خزانہ ملے گا جسے آپ جہاں چاہیں سن سکتے ہیں اور اپنا گیان بڑھا سکتے ہیں اس وقت آپ اپنے سکرین پر ایک کیو آر کوٹ دیکھ رہے ہیں اسے سکین کر کے ڈائریکٹ کوکو ایف ایم ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کرائم تک فیملی کے لیے نیچے دیئے گئے ڈسکرپسن باکس میں لنک کو کلک کریں اور کوپن کوٹ کرائم 50 لگائیں جسے پوری فیملی کو 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 99 روپے کا سبسکرپشن صرف انچاس روپے میں ملے گا تو پہلی چیز شروعات کرتے ہیں کہ سیما جاسوس ہیں اور یہ کیوں بات اٹھ رہی ہے ہر جگہ ہر ایک کے دل میں شک ہے تو سیما ایک جاسوس ہے اس کے فیکٹس کیا کیا ہیں پہلی چیز جہاں سے یہ شک اور سوال جنم لیتا ہے سیما ایک جاسوس ہے کیوں سیما ایک پاکستانی ہے اب پاکستانی ہونے سے جاسوسی کا لینا دینا پاکستان ایسی بہت ساری لڑکیوں کے تھرو جاسوسی کراتا رہا ہے اب یہ حال میں آپ کو پتا چلا ہو جو اپنے ڈی آئی ڈیو کے ایک سائنٹسٹ جن کے خلاف چار فیٹ داخل ہوئی ایک پاکستانی لڑکی ان سے کچھ اور نام بدل کر بات کر رہی تھی اور سارے راست شرع رہی تھی تو بالکل ممکن ہے اور وہ پاکستانی تھی اور پاکستان کے ساتھ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو پہلا فیکٹس کہ سیما جاسوس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہے دوسرا نہ صرف پاکستانی ہے وہ بلکہ ایک پاکستانی لڑکی ہے تیسرا نہ صرف پاکستانی لڑکی ہے بلکہ دیکھنے میں بھی ٹھیک تھاک ہے تو یہ آئیڈیال ہوتا ہے کسی ہنی ٹریپ کے لیے تو جاسوس ہے اس کا پیمانہ یہ ہے کہ پہلا پاکستانی ہے دوسرا پاکستانی لڑکی ہے تیسرا دکھنے میں ٹھیک تھاک ہے چوتھا سوشل میڈیا کے تھرو وہ سچن کے کانٹیکٹ میں آئی پپ جی گی اب جتنے بھی پہلے جاسوس کے اتحاس یہ کہانی ہمارے سامنے آئی ہے اس میں سوشل میڈیا کے تھرو ہی لوگوں کو فنسایا گیا اس ڈی آڈی آ کے سینٹس کی بھی جو بات کر رہا ہوں میں سوشل میڈیا کے تھرو پہلے آئے اور پھر وہ فسلتے چلے گئے تو پاکستانی ہے پاکستانی لڑکی ہے وہ بھی دیکھنے میں ٹھیک تھاک ہے اور سوشل میڈیا ایپ کے تھرو ایک انڈین لڑکے کو اپنے جال میں فنساتی ہے اس لیے سیما جاسوس ہے یہ ابھی تک فیکٹس ہیں اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے یہ شک اور سوال ہمیشہ آپ کو ایلٹ پہ رکھتے ہیں آگے کہ وہ ہندی ٹھیک تھاک بولتی ہے بلکل اس میں شک ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو لوگ ہیں لڑکیاں ہیں چاہے الگ الگ ان کے سٹیٹ ہے چار سٹیٹ ہے پاکستان ان کی بولی اور ان کے بولنے کا طریقہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے الگ ہوتا ہے اور ان کی اردو جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی سننے میں لگتی ہے میں خود چکے سیمہ سے ملا اور لگ بک گھنٹہ بھر تھا انٹریو کے علاوہ بھی باتچیت کی اور میں بہت سارے ایسے اور پاکستانیوں کو جانتا ہوں کئی لوگوں سے باتچیت بھی ہوتی ہے ان کا جو پرننسیشن ہے بات کرنے کا طریقہ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے سیمہ کا تھوڑا سا الگ ہے اور اس کے اردو میں ہندی مکس ہے جیسے کارن جنم یہ ساری چیزیں ہیں یہ جو شبت ہے ایک دم آم بول چال کے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ایک پاکستان کی لڑکی کرے تو تھوڑا شک ہوتا ہے تو ایک ڈاؤٹ یہ کہ اس کی ہندی کہاں سے آئی اگلا وہ پاکستان کے ایک بلوچ قبیلے کی رہنے والی بہت غریب لڑکی ہے مطلب اس کا پہلا پتی کراچی میں رکشہ چلا تھا پانچویں تک پڑھائی کی لیکن انگریزی بولتی ہے I know I love you Thank you Sir یہ سارے شبت تو یہ کہ ایک بلوچ قبیلے کی لڑکی ہے اور اتنی صاف ستری یہ سارے شبت کا استعمال کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزوں کی ٹریننگ دی گئی ہے اگلا ایک پاکستانی لڑکی کا پہناوہ اور باقی چیزیں تھوڑی الگ ہوتی ہیں ہمارے سے لیکن سیما کی جتنی تصویر آپ نے دیکھی یا میں نے خود دیکھا بیٹھ کر ساری میں ایک تو وہاں پہ ساری کم پہنتے پاکستان میں شاید پہنتے ہی نہیں ہیں ساری کا پلو کیسے ہونا چاہیے ماتھے پہ بندی گلے میں منگل سوطر تو ویش بھوسا اس کی پوری ویسی ہاتھوں میں اسی طرح کی چوڑیاں اس کے علاوہ تلسی کے پودے کے ساتھ جس طریقے سے گھروں میں پوجہ کی جاتی ہے وہ سارا بالکل سٹیک اسی طریقے سے کرنا تو اب جہاں یہ پاکستان میں رہی وہاں تلسی کے پودے اور یہ ساری چیزیں تو ہوں گے نہیں تو یہ ساری چیزیں اسے کیسے پتا تو اسی لیے شک ہے کہ وہ جاسوس ہیں ایک پاکستانی رڑکی ہے اور پاکستان میں وہ بھی بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتی ہو کہتے ہیں بہت کٹر ہوتے ہیں بلوچ قبیلے کے لوگ اور وہ بڑی آسانی سے کہ میں نے اپنا دھرم بدلا اب میں ہندو ہوں میں کلمہ یا باقی چیزیں کئی ریپورٹر نے پوچھا اس نے کہا مجھے آتا ہے پر سناؤں گی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری ٹرینڈ ہے تو اس لیے جاسوس ہے اس لیے بھی شک ہوتا ہے یہ سارے فیکٹس رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور اس کو آپ دماغ رکھے گا آگے بڑھتے ہیں ایک پاکستانی لڑکی بلوچ قبیلے سے بہت غریب پریوان سے جس نے اپنے گاؤں سے نکل کر صرف ایک ہی شہر بڑا دیکھا تھا وہ ہے کراچی جب غلام حیدر سے اس کی شادی ہوئی اور کراچی کے ایک ملیر کینڈ کے محلے میں بہت غریب لوگوں کی بسکیاں وہاں ایک قرائے کے گھر میں وہ رہتی ہے تیسری منزل پر اور وہ غریب اور وہ لڑکی جس کے دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں بلوچ کے گاؤں سے نکل کر کراچی ہی پہلی بار دیکھتی ہے اور وہ سیدھے ایک کراچی ائرپورٹ پہنچتی ہے کراچی ائرپورٹ سے وہ سیدھے یو اے ای شارجہ ائرپورٹ اترتی ہے شارجہ ائرپورٹ سے کنیکٹنگ فلائی پکڑتی ہے اور پھر کارٹ وانڈو پہنچ جاتی ہے ایک آن ایک گھرے لو اور جسے دی دنیا داری کی کوئی پتہ نہیں وہ کیسے اکیلے ٹریول کر سکتی ہے یہ سارے راستے اسے روٹ سب پتا تو شک تو بنتا ہے تو اس لئے وہ جاسوس ہیں اگلا آتے ہیں یہ سارے فیکٹس ہیں بھی تک جو مطلب میرے گھر میں بھی یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں اب وہ یہاں تک سفر کی پہلی بار وہ گئی مارچ میں کارٹ مانڈو کراچی سے یو اے کے راستے دوسری بار مئی میں اسی سال چار بچوں کو لے کر تو پہلی بار ایک ہفتے کے لئے گئی تو ٹکٹ تو لگے ہوں گے پاکستان سے وہاں سے وہاں تک پھر چار بچوں کے پاسپورٹ بنانا اس کے بھی پیسے تو کم سے کم کتنا بھی سستا ٹکٹ ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے کہ دو ڈھائی لاکھ روپے سے کم لگے ہوں گے تو یہ کہ یہ غریب لڑکی جس کا پتی رکشہ چلاتا ہے اس کے پاس لاکھ روپے کہاں سے آئے تو شک بنتا ہے اگلا ایک ہفتے تک کارٹوانڈو میں سچن کے ساتھ وہ رہتی ہے اور پاکستان کے جس محول سے آتی ہے وہاں ایک انجان لکے کے ساتھ اس طرح رہنا ہے یہ اس کی ہمت کہاں سے آئی ہے تو یہ بھی ڈاؤڈ بنتا ہے اس سے بھی بڑی بھیس کہ وہ پبجی کے ذریعے سچن کے کانٹیکٹ میں آتی ہے اب آپ سبھی لوگوں نے سچن کو دیکھا ہوگا حالانکہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ہم بات کرتے ہیں عشق محبت کی اور یہ کہ کوئی عشق میں اندھا ہو کر اتنا کی سرحد لانگ دے اور سب کچھ گھر بار بیچ کر ایسے ہی کراچی پہنچے پھر انڈیا آئے تو سچن دکھنے میں ایک عام جیسا ہے یہ آپ نہیں کہیں گے کہ کوئی اپنے بولیوڈ ٹائپ کا کوئی ہیرو ٹائپ کا کوئی ہنڈسم ہو چلے دوسرا بھی ہٹ آئیے کہ بہت امیر ہو اچھا خاصا پیسہ ہو اس کی فیملی اچھے مقام پر ہو تو یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہیں تو ایک ایسے لڑکے کے لیے سیما اتنی بڑے قربانی کیوں دے گی شک تو بنتا ہے آگے آئیے وہ کراچی سے نکل کر شارجہ جاتی ہے شارجہ سے کارٹمانڈو اور کارٹمانڈو سے بھارت اسے یہ تو پتا ہے جب وہ اتنا ٹریور کر رہے ہیں سب کچھ کہ کسی اور دیش میں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت پڑتی ہے تو بینا ویزا کے چوری چھپے کارٹمانڈو سے بھارت کے راستے میں داخل ہونا یہ کام لڑکی کا کام نہیں ہو سکتا ہے تو شک تو بنتا ہے اس کے بھی آگے آئیے کہ عشق میں کہتے ہیں عشق اندہ ہوتا ہے ٹین سے سات سال کے درمیان چار بچے ہیں چار بچوں کو لے کر آئی تو کیوں لائیے اس لیے کہ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ تاکہ ایجنسیاں شک نہ کریں پولیس شک نہ کریں چار بچوں کی ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے بس میں بورڈر پر ہے اور جا رہی ہے تو چلو یہ ماں ہے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کہاں خود غلط کرے گی تو آپ کو ایک سیمپیتھی ملتی ہے اور عام طور پر آپ بیسے بھی دیکھیں تو ہماری جو اب تو تھوڑے وقت چیزیں بدلی ہیں ورنہ یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈی ہے آپ کے ساتھ اور بچہ ہے تو آتنگوادیوں نے اس کا بہر پور استعمال کیا ہے اگر وہ بوم لے کر جانے ہیں مان لیجے سکوٹر پر اور پیچھے میں ایک مہیلہ بیٹھی ہوئی اور اس کے گود میں ایک بچہ ہے تو عام طور پر چیکنگ کے دوران اس کی تلاشی اتنی سختی سے نہیں ہوتی کیوں؟ کیونکہ ہم مان کر چلتے ہیں یہ پاریوارک لوگ ہیں شریف لوگ ہیں تو میڈل کلاس لوگ ہیں یہ کیا کریں گے یہ سب تو چار بچوں کو ڈھال بنا کر لے کر آئی تو شکت بنتا ہے اب آئی تو آئی ساتھ میں اپنے پاکستان کے دو دو آئی ڈی کارڈ اپنے علاوہ لے کر آتی ہے ایک اپنے پتہ کا اور ایک اپنے پتی کی تو جب ٹریول کر رہی تو اس کو لے کر آنے کیا ضرورت ہے اور تو اور ایک ویڈیو کیسٹ بھی لے کر آتی ہے جس میں ایک شادی کے تصویر ہیں تو بھائی اس کو لے کر کیوں آ رہے ہو تو شکت بنتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے کہیں اس میں کوئی کوڈ اس ویڈیو اس شادی میں کوئی کوڈ میسیج تو انکریپٹ میسیج تو نہیں چھپایا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے اور چاروں بچوں کے پاس پورٹ بھی لے کر آتی ہے تو یہ بھی ہے کہ یہ دکھانا کی دیکھو ہم جنون ہیں اس لئے ہم نے چھپایا نہیں کچھ اور ہم پاکستانی ہیں یہ بچے پاکستانی ہیں اور میرے ہیں اس میں اس کے سارا جنون ہے تو ایک گمراہ کرنے کے لئے کہ ہم بلکل پاکستانی ہیں یہ ساری چیزیں کی یہ بھی ہے کہ چاروں بچوں اس کے نہیں ہیں وہ اس کو کور کرنے کے لئے لائیے تاکہ سمپیتھی جھٹا سکے گی کہیں پہ بھی کوئی تلاشی ہو چیکنگ ہو تو دیکھیں کوئی بھی پولیس والا یا کہیں کہ رہا ایک میلہ ہے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ویسی پریشان اور اچاروں کو تو آپ گود میں بھی نہیں اٹھا سکتے اور تین چار پانچ سات سال کے بچے ہیں تو جانے بھی تو اس کے بہانے میں پھر آپ کی باقی تلاشی بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ کیے بھی ایک آئی کی اس کا اصلی نام سیمہ ہی نہیں مریم ہے اور یہ مریم کے نام سے ہی پب جی گیم کھیلا کرتی تھی اور اس نے اپنا نام چھپایا اور اصلی نام نہیں بتایا چونکہ یہ جاسوس ہے تو یہاں پہ بھی ڈاؤٹ آتا ہے تو یہ موٹا موٹی سارے فیکٹس ہیں آپ کے سامنے کہ سیمہ جاسوس کیوں نہیں ہو سکتی یہ ساری چیزیں شک پیدا کرتی ہیں کہ سیمہ جاسوس ہے جو میں نے کہا کہ آج آپ کو دونوں چیزیں سامنے رکھیں گے اور آپ تیہ کریں گے تو پاکستانی ہونا پاکستانی لڑکی ہونا لڑکی بھی ٹھیک ٹھاک ہونا یہ ساری چیزیں پہلی یہ شک پیدا کرتی ہیں کہ وہ جاسوس ہے پھر بینہ ویزہ کے بھارت میں داخل ہونا سچین نام کے ایک ایسے لڑکے یا مہرے کو پھانسنا جس کو بڑا کنٹرول میں رکھنا آسان ہے اور فراتے دار اردو کی جگہ ہندی بولنا انگریزی کے شب جاننا پانچویں صرف پاس ہے کراچی کے لعاوہ کو دنیا کا بڑا شہر نہیں دیکھا لیکن اکیلے ٹریول کرنا شاہدہ جانا کارٹ منڈو پہنچنا پھر بھارت آنا تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں اسی لئے ہر ایک کے ذہن میں ایک شک پیدا کرتا ہے کہ سیما ایک جاسوس ہے تو میں نے بھی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی اور یہ ساری وہ چیزیں جس کے بل پر میں کہہ رہا ہوں کہ سیما ایک جاسوس ہے اب عدالت میں دو چیزیں ہوتی ہیں عدالت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ملزم کے طرف سے بولتا ہے اور ایک ملزم کے خلاف بولتا ہے اس کے بعد عدالت فیصلہ لیتی ہے تو آج فیصلہ لینا آپ کو ہے فیٹس کے ساتھ تو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی کہ یہ چیزیں جن کی ویسے شک ہے اور آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سارے سوال آ رہے ہوں گے کیونکہ جب میں نے جتنے میل پڑھے اس میں یہی تھا کہ سر یہ ہے تو اس لئے وہ جاسوس ہے تو اسی لئے میں نے بہت سارے کچھ نام تو بتا نہیں سکتا لیکن کچھ پولیس افسر کچھ اپنے آئی بی کے لوگ ریٹائر ہو گئے ان سے بھی بات کی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی تو پہلا چیپٹر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ سیما جاسوس ہے اب آئیے کاٹتے ہیں اس کو کہ سیما جاسوس نہیں ہے اب یہ دوسری پارٹی ہے جو کہہ رہے کہ سیما جاسوس نہیں ہے اب اس کے لئے بھی آپ کو صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا آپ کو فیٹس سامنے رکھنے پڑھیں گے تو جیسا میں نے پہلا کہا کہ وہ پاکستانی ہے اس لئے شک بنتا ہے جاسوس اب وہ جاسوس نہیں ہے اس کو کیسے کاٹیں گے تو جاسوسی کے دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جو سارا مجھے گیان دیا یا پھر جو اس کیس کی جان چل رہی ہے جن یو پی کے پولیس والوں سے سینئر افسروں سے میں نے بات کی اسی کے حوالے سے اب یہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا ہوں یہ میرے نہیں ہیں بلکہ جو ساری چیزیں بات ہوئی ہیں لیکن فیکٹس ہیں ماننا نہ ماننا یہ اپنی جگہ ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں پاکستانی ہے تو شک تو بنتا ہے تو انہوں نے کہا ہاں لیکن اس نے اپنی ناغرکتہ چھوپائی نہیں عمومن کوئی جاسوس جب کسی دیش میں جاسوسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی آئیڈنٹیٹی سوپاتا ہے یعنی اصلی میں وہ کون ہے اس کا اصلی نام کیا ہے اس کا اصلی پتا کیا ہے اس کے محلے کا نام کیا ہے اس کے جانکاروں کے نام کیا ہے تو وہ اگر جاسوس ہے ہوتی تو وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو چھپاتی بٹن کا کہنا یہاں تو الٹا ہے وہ تو پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ بھارت میں خسائی ویزا بلکل نہیں تھا اس پر لیکن اپنی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ آگئی ہے وہ چاہتی تو یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ پب جی گیم کے ذریعے کہ نیپال میں ملی پہلی بار سچن کو کہ میں نیپال کے ہی ہوں یہ میں پہلے بھارت میں رہتی تھی اور نیپال میں میرا پریبار بز گیا ہے اور وہ ایک بھارتی ہونے کے ناتے سچن سے جب اس نے ایک طرح سے اس کو پھانسا تو عام طور پر سوشل گیمیگ میں جیسے ڈی آئیڈیو کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا وہ پاکستانی جاسوس نے اپنے آپ کو بریٹش انڈین بتایا تھا کہ میں پہلے انڈین تھی اب بریٹن میں رہتی ہوں اور تب ہاں ساتھا تو یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو انڈین بتاتی کہ میں بھی انڈین ہوں لیکن نیپال میں رہنے لگی ہوں یا میں کئی اور کی ہوں نیپالی ہوں یہی رہتی ہوں بٹ اس نے ایسا نہیں کیا اس نے اپنی آئیڈنٹیٹی بتائی کہ میں یہی ہوں تو پہلی چیز کہ اس نے اپنی آئیڈنٹیٹی چھپائی نہیں جو کہ ہر جاسوس کرتا ہے دوسری چیز ایک جاسوس کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے اسے پتا ہے کس دیش میں جانا ہے اور کیسے یا اپنے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا تو ایک جاسوس شک نہ ہو کسی کو اب یہ پاکستانی حسیمہ تو اسے پتا ہے کہ ہندی بولنا اس کے خلاب جائے گا اس کے اوپر ڈاؤٹ ہوگا سوال جواب پوچھے جائے گا اور اردو اس کی ماتری زبان ماتر بھارشہ ہے تو وہ اردو میں بات کرتی ہے اور کسی کو شک بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ پاکستانی ہے اور اردو وہاں پہ بولی جاتی ہے لیکن وہ اردو کی مقابلیں ہندی بول رہی دھارہ پر وہاں تو ایک طرف پاکستانی پاسپورٹ بھی دکھا رہی ہے اور دوسری طرف ہندی بھی بول رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں چھپا نہیں دی اپنی اصلیت جو ہے وہ چھپا نہیں دی برنہ وہ اردو ہی بولتی اب ہندی سے انجان بھی بن سکتی تھی پر وہ ایسا نہیں اس نے کہا کہ مجھے جب سے سچن سے دو دھائی سال سے رہا تو سچن کے ذریعے میں نے ہندی سیکھی یا ایک تینالی رام سیریل پاکستان میں چلتا ہے اس کے ذریعے سیکھی ایک آرہ کے پانچیمی فیل انگریزی دھارہ پرواہ بول رہی ہے حالانکہ کئی انٹرویو کا میں نے حصے سنوے ہیں تو اس میں اس نے کہا کہ مجھے انگریزی کے کچھ شبد آتے ہیں بٹ میں پوری ایک لائن انگلیش میں نہیں بول سکتی اس کی سب سے بڑی لائن تھی وہ اس نے کہا تھا I know سر تو باقی ٹوٹی پھوٹی جو شبد ہیں کچھ thank you sir love you اس طرح کے ویزا وہ ساری چیزوں سے پتا ہے لیکن انگلیش کی پوری لائن کی لائن نہیں بھالو اب جاسوسی کے ایک ٹریننگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تم پانچ بھی دکھا رہی ہو کی پاس ہو پڑے لکھے نہیں ہو تو تم انگلیش کا ایک سب بھی نہیں بولوگی یہ سب وہ لوگ جانتے ہیں جو جاسوسی کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اب یہاں پر آنے کے بعد اس نے جس طریقے سے ماتھے پہ بندی منگل سوتر ہاتھوں میں چوڑیاں تلسی کی پوجہ اور پھر اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے دھرم اپنا بدل لیا ہے مذہب چینج کر لیا ہے تو وہ اپنے آپ کو پوری طرح مسلم ہی دکھاتی بہت یہ سب کر کے اسے معلوم ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کی نظروں میں آ جائے گی اور میڈیا نے وہ کام کر بھی دیا ہے تو یہاں پہ بھی یہ جاسوسی کے پیشے کے خلاب گیا اس لیے وہ ایک پروفیشنل جاسوس نہیں ہو سکتی جو پروفیشنل جاسوسوں کی دنیا کی لوگوں کا کہنا ہے اور وہ جو پہناوا اور ویش بوسا ہے اس کا تو پھر وہ اپنے کپڑے پہنتی پاکستانی وہ ویش بوسا اپنے نہیں بدلتی دھرم اور مذہب بدلنے کی بات پھر وہ اس پریوار سے کہتی جس پریوار کے ساتھ ہے کیونکہ یہ بڑی پریویٹ چیزیں ہوتی ہیں تو دردنوں میڈیا چینل یا پھر سیکڑوں جو سوشل میڈیا کے لگ لگ پریڈ فارم ہے ان پر بار بار یہ بات نہیں اگلتی تیسرا جو اس نے نویڈا پولیس کو بیان دیا اور انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ جب میں پاکستان سے چلی تو کیسے یہ ایک سوال ہے جو یہ شک پیدا کرتا ہے کہ وہ جاسوس ہو سکتی ایک گاؤں سے نکلے ہوئی یہ کراچی پہنچی لڑکی کو کیسے مادون کی کراچی سے پہلے یوئی جانا اور کارٹمانڈو پھر پہنچنا کارٹمانڈو کے لیے پاکستان سے کوئی ڈاریک فلیکٹ نہیں ہے تو اس کا کہنا تھا کہ یہ ساری چیزیں یہ جو ساری چیزیں ہیں فیکٹس اور ریکارڈ پر بتا رہو ایک کراچی کے ٹریول ایجنٹ نے اسے دیا اور اس ٹریول ایجنٹ کا نمبر اور پتہ ایک کتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آئی تو پاکستان سے بھی میڈیا وہاں کی خبر نہیں کر رہی ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جیسے بی بی سی ہے ورلڈ وائیڈ ہے اور بی بی سی اردو کی پاکستان میں ٹھیک تھا پہنچے تو بی بی سی اردو نے وہاں سے ایک ریپورٹ فائل کی اور وہاں پہ اس کے جو پڑوسی ہیں جو اس کے لینڈلوڈ ہیں ان سب کے بائیٹ بھی ہیں انٹرویو بھی ہے اور اس نے یہاں پہ سیما میں اپنے انٹرویو میں کہا کہ ایک گھر خریدا تھا اس نے جو اس کے شوہر نے پہلے غلام اہدر نے سعودی عرب میں نوکری کرتے ہوئے جو پیسے بھیجتا تھا تو اس نے کہا تھا کہ رائے کے گھر میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لو تو اس نے وہ گھر خریدا تھا اور اس گھر کو بیٹنے سے اس کے پاس پانچ چھے لاکھ انڈین کرنسی کے حساب سے آئے تھے تو اسی سے اس نے یہ ٹریول کیا جس پہ دو ڈھائی لاکھ روپے خرچ ہوئے تیسرا بینہ ویزا کی وہ بھارت میں داخل ہو گئی اب یہ گھر گھر ہو نہیں ہے تو بینہ ویزا کی جب آ رہی ہے اور چار بچوں کو لے کر آ رہی ہے تو پھر ساتھ میں پاکستانی پاسپورٹ دھو کر کے ہوں لاری ہے اس کو پاکستانی پاسپورٹ کو تو نہیں نیپال میں برباد کر دینا چاہیے اس کو سیدھے سیدھے بینہ پاسپورٹ کے داخل ہونا چاہیے اگر اس کو ایڈنٹیٹی چھپانا ہوتا تو ایک یہ ہو گیا اب ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ کیا یہ چاروں بچے اس کے لئے ڈھال ہیں جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ جاسوس ہے ڈھال ہیں اور لوگوں کی سیمپیتھی یا پولیس کے آنکھوں میں دھول رھونکنے کے لئے وہ چار چار بچے کو دھو کر چل رہی اور یہ بچے اس کے نہیں ہیں ویسے بھی سیما کی عمر کو آپ دیکھئے تو ویسے ہی رکھتا ہے تو یہ چاروں بچے ہیں کے نہیں ہیں یہ کیسے پتا چلے گا تو اس کے تین چار ثبوت ہیں پہلا سعودی عرب میں غلام حیدر نے ایک ویڈیو جاری کیا جب سیما کے نویڈا میں گرفتاری کی خبر آئی اور اسے پہلی وقت پتا چلا ڈیڑھ مہینے بعد جو ڈیڑھ مہینے سے اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا تھا کی ویڈیو پہ بھی دیکھا اس نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ سیما اور اس کے چاروں بچے تو یہاں نویڈا میں پولیس کے شکنجے میں تب اس نے کہا کہ میری بیوی اور میرے چاروں بچوں کو وہاں لوٹا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چار بچے جو اس نے کہا اور سیما کے پاس چار بچے یہ سٹیٹمنٹ ایک ہے دوسرا جو پاکستان میں جس گھر میں قرائے پہ رہتی تو اس کے مکان مالک نے کہا کہ اتنے تاریخ اس کا پورا ٹیکسٹ جب غلام حیدر کے پتہ میں وہاں پر اپنی بہو اور چار بچوں چار پوتوں پوتیوں کی گمشدگی کے ریپورٹ دکھائی تھی باقاعدہ اس میں بھی ان چاروں کے نام درج ہے تو یہ تین ایسے ثبوت ہیں الگ الگ جس سے یہ ہے کہ بچے ڈھال یا کور نہیں بلکہ اس کے اپنے بچے ہیں یہ ہو گئی اب اپنے ساتھ پہلی شادی کے جو ویڈیو تھے وہ لے کر کیوں آئی تین تین جو اس کے کارڈ ہیں اس کے پتی کے اور اس کے پتا کے تو ہو سکتا ہے کہ شاید جو دوسری طرف کی بات کر رہا ہے اس لکھ میں جاسوس والی تو بتا چکے کہ اس کو یہاں پہ یہ ہو کی کل کو پوچھا جائے کہ بھئیہ تمہارے پوری اصلی پہچان کیا ہے تو یہ رہی ہے میری پہلے شادی ہوئی تھی دوہزار چودہ میں یہ ساری چیزیں تھی تو اس کے ثبوت ہے اس لئے لے کر آئی پپچی گیم پر اس نے اپنا نام بتانے کی بجائے مریم خان کیوں رکھا تو اس کے اوپر جو نوڈا پولیس کو اس نے اپنی دلیل دی اور صفائی دی اس نے کہا کہ پاکستان میں خاصتہ تب اس قبیلے میں وہ رہتی ہے وہاں سوشل میڈیا پر یا فیس بک پر باقی چیزوں پر لوگ جو ایڈی بناتے ہیں اپنے اصلی نام سے نہیں بناتے ہیں تو اس نے بھی مریم خان کے نام سے بنایا تھا اور سچین کو یہ نام شروع میں پتا تھا لیکن پھر جب دونوں موبائل پر ووٹس اپ چیٹ پر سب پچھا گئے تب اس نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے اور سیما ہے اور جب یہ میں پاکستانی ہوں اس نے شروع سے بتایا جب نیپال میں ملے تب بھی وہ پاکستانی یہ معلوم تھا اور سچین کو بھی پتا تھا یہ بات تو اس نے چھپائی نہیں یہ ساری چیزوں ہوگی اب وہ جاسوس نہیں اس کا ایک اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تین مئی کو نورڈا پولیس نے سیما سچین اور اس کے پتا کو حراست ملیا تھا پوچھتاچ کی پھر سیما اور سچین کو گرفتار کر لیا اس کے بعد ان کو کوٹ میں پیش کیا گیا کوٹ نے ان کو جیل بھیج دیا جیل جانے کے بعد یہ سات بلکہ تین دن تک جیل میں رہے اور سات جلائی کو زیور کوٹ نے زمانت دے دی اور اس زمانت کا نورڈا پولیس نے ویروض بھی نہیں کیا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو انہوں نے انٹرگیشن کیا اس میں جو اس کے جتنے بھی بیان تھے وہ ساری چیزیں انہوں نے فیکٹس صحیح پائی اور اسی لیے یہ مانتے ہوئے کہ یہ ایک سپائی نہیں ایک عشق کی ماری ہے زمانت کا ویروض نہیں کیا اور وہ باہر آ گئی تو اس لیے یہ دویڈا پولیس کی جو شروعاتی جانت ہے سب سے اہم اس معاملے میں تو یہ بھی اس کے مطلب ایک طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے اب آئیے سب سے لاسٹ اور امپورٹنٹ چیز بہت ساری فلمیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جیسے سوئی نویل پڑھے ہوں گے سارے کس سے پڑھے ہوں گے میں نے بھی دیکھے شوق ہے میرا تو جن آئی وی کے افسر سے میں بات کر رہا تھا پرانے انہوں نے ایک لائن بولی تھی وہ اس وقت سہی دیماغ میں بیٹھ گئی تھی میں نے کہیں میں نوٹ ویسے کرتا نہیں انہوں نے دو چیز کہی وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں انہوں نے پہلے چیز کہی کہ جاسوس کہیں بھی جاسوسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو بہت خاموشی کے ساتھ مطلب اس کے علاوہ اور کسی کو اس کی آہر تک سنائیں نہ دیں میں نے ان سے پوچھا کہ سیما جاسوس ہے تو اس کے جواب میں یہ لائن کہی کہ میں نے پہلی بار ایسا دیکھا ہے کہ فل ڈھنڈورہ پیٹتے ہوئے ایک جاسوس پاکستان سے ہندوستان میں داخل ہوئی ہے اور اس طرح داخل ہوئی ہے کہ وہ کچھ چھپانے کی وجہ ایک کھولیا ہم سب کو بتا رہی ہے کہ دیکھو میں پاکستانی ہوں یہ میرا پاکستانی پاسپورٹ ہے یہ میرے چار بچے ہیں اور یہ سب پاکستانی ہے اور اس کے بعد وہ بھارت آگئی انہوں نے کہا کہ اب وہ آڑ سچن کا لیا پپ جی گیم کے ذریعے اب وہ اس کی پتنی ہو جائے گی ہو سکتا ہے کل کو اس کو یہیں رہنے دیا جائے لیکن اب وہ جاسوس ہی کیا کرے گی کیونکہ سچن اور اس کی بارے میں اب سب جانتا ہے اب مان لیجئے کل کو اگر وہ سچن کے ساتھ گھومنے ساری چیزیں اگر کلین چٹ مل جاتی ہے اب وہ ایک پتی پتنی کے طور پر اپنے چاروں بچوں کو لے کر سچن سے کہتی ہے چلو دلی چلتے ہیں پارلیمنٹ دیکھتے ہیں تو پارلیمنٹ دیکھنے جائے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بس یہی پانچ لوگ ہوں گے کوئی نہ کوئی پولیس یا ایجنسی کے لوگ اس پر نظر تو رکھیں گے کہ یہاں کیوں گئی تو دھنڈورہ پیٹ کر آنے والی شہر یہ پہلی جاسوس ہے دوسرا اب وہ جاسوسی کا کام کرے گے کیونکہ وہ باقی ایجنسیاں اور اپنے اپنی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں خفیہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ سامدھے نہیں آتے یہاں تو پورا دیش سیما کا چہرہ دیکھ چکا ہے اور جان چکا ہے اب تو وہ کہیں نکلے گی ایک سیلیبریٹی کی طرح لوگ اس کے ساتھ سیلوی بھی کھ جائیں گے تو اب ایسی صورت میں جس کام کیلئے اسے بھیجا گیا وہ جاسوسی وہ کیسے کرے گی کیونکہ ایک جاسوس تو ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے لیکن یہاں تو یہ ہے کہ چہرہ گھر گھر میں اب جانے لگا ہے تو پھر کہاں سے کرے گی دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا پوچھا کہ سچن کا بیکگرانڈ کیا ہے تمہیں بتایا کہ ایک کرانے کے شاپ میں ملازم ہے اس کا اپنا بھی نہیں ہے اور ایک گریٹر نوڈا میں ربو پورا جگہ ہے جو ہائیوے سے بھی بہت اندر ہے اور پیور گاؤں ہیں اور اس کے پوری فیملی میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بہت بہت ہی لور میڈل کلاس سے پوری فیملی بلانگ کرتی ہے تو اپنے ہی دیش میں کسی اچھے پوزیشن پر ان کا کوئی رشتدار ہو جو چاہے ڈیفنس میں ہو آرمی میں ہو منسٹری میں ہو کہیں ایسا کوئی دور دور تک نہیں ہے تو پھر اس کے ذریعے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو کل ملاکت وہ ہسے اور یہی کہے کہ آپ لوگوں کے لئے اچھا مسالہ ہے جتنا چالانا ہے جتنا دوڑانا ہے دوڑا لیجئے اور اس کے بعد آپ کو سچائی سامنے آ جائے گی انہوں نے ہاں ایک پوائنٹ پر ضرور یہ کہا جو میری ویرائی تھی کہ اس کو کب پکڑا اور کب چھوڑا تو میں نے بتایا تھا شاید دو یا تین دن رہی تھی جیل میں تو وہ پھر مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر مجھے ذرا سا بھی کسی پر شک ہو اور ایسے بہت سارے ہیں انہوں نے کیس بتایا کہ مجھے پتا چل رہا تھا شروع مہی کے بے گناہ ہے لیکن کچھ چیزیں شک پیدا کر رہی تھی تو اس کی بے گناہی کا یقین ہونے سے پہلے اس کے بارے میں اتنی جانچ کرنی پڑی کہ آرام سے وہ ایک ڈیڑھ دو تین مہینے تک اس کو جیل میں تکنا پڑا مجھے بوری تھی اور بات میں جب ساری کلین چیٹ مل گئی تب اسے چھوڑا لیکن پھر بھی وہ ایک سے تین مہینے تک ایسے بہت سارے لوگ انہوں نے کا اپنی کریئر میں جن کو جیل میں رکھنا پڑا تھا تو نے کہا کہ جسے پولیس یہ بھی تھی ان کی لائن کہ ایک پاکستان سے آئی تھی چونکہ جاسوسی کا معاملہ تھا تو یہ صرف نویڈا اور یہ یوپی پولیس کا یہ ایشو نہیں تھا کہ نویڈا اور یوپی پولیس ہی اس کی مالک ہے اور اپنی لیول پہ جانت کر کے چھوڑ دے اس کی پہلی انفارمیشن سینٹرل منسٹری کو گئی ہوگی ہوم منسٹری کو ہوم منسٹری سے اپنی خفیہ ایجنسی کو جیسے آئی بی آئی بی کے ثروع رو بھی رو چونکہ باہر میں کام کرتی ہے تو پاکستان میں اپنی بھی رو کے لوگ تو ہوں گے تو ان کے ثروع بھی کہ یہ پتہ کرو یہ کہ اس کا کنیکشن کیا ہے تو جب یہ ساری چیزیں آئی ہوں گی اور شروعاتی اسی کے بعد پھر نویڈا پولیس تک یہ بات پہنچی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ دو سے تین دن کے اندر وہ آسانی سے زمانت پر باہر آگئے تو یہ بھی انہوں نے مسکرہ کر پتایا تو مجھے لگا کہ یہ ساری چیزیں آج آپ کے سامنے اس لیے رکھنا ہے کہ بہت سارے جو میل آ رہے ہیں میرے پاس اور بہت سارے لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ جاسوس ہے سیما یا نہیں ہے تو ایک چیز جو ہمیں پترکاریتہ ہے جنرلزم میں سکھائے جاتا ہے کہ جب تک کوٹ اپنا کوئی فیصلہ نہ سنا دے تب تک اپنی آپ رائے مت تھوپی ہے یا اپنے آپ ڈیکلیئر مت کر دیجئے کہ یہ قصوروار ہے یا بے قصور ہے تو اسی دھرم کا پالن کرتے ہوئے پترکاریتہ کہ میں بھی یہی کہوں گا کہ میں نے دونوں چیز آپ کے سامنے رکھی کہ سیما جاسوس ہے اور کیوں ہے اس کی بجاہ یہ ہے اور سیما جاسوس نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی بجاہ یہ ہے اب آپ لوگ دونوں چیزیں دونوں فیکٹس آپ کے سامنے ہیں اپنے اپنے حساب سے اس کا فیصلہ کیجئے لیکن آپ کا فیصلہ بھی آخری فیصلہ نہیں ہونا چاہیئے نہ ہوگا کیونکہ آخری فیصلہ تو ہماری انویسٹیگیٹیو ایجنسیاں اور پھر معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ کو ہی کرنا ہے تو ہم اور آپ صرف یہ ساری جو فیکٹس ہیں اس کو سامنے رکھ کر بات کر سکتے ہیں تو یہ تھی پوری کہانی اور امانداری سے آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجئے گا تاکہ میں اس رائے پہ کل بات کروں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں تو آج کہانی مٹ رہی اب ختم کروں اس سے پہلے وئی اپنا سلسلہ آج شربانی شرما ان کا آج جنم دن ہے تو ہپی بڑے شربانی اور یہ پریانکہ شرما جی کی بیٹیا ہے اور گوڈ بلیس شربانی ہمیں اچھے رہو خوش رہو مہ باپ کا نام روشن کرو ایڈوکیٹ امیش نوال کشور پانڈیا ان کا بھی آج جنم دن ہے تو ہپی بڑے امیش بھائی نیترام تھاکر ان کا بھی آج جنم دن ہے تو ہپی بڑے نیترام جی اس کے علاوہ یہ نیترام جی چنتن تھاکر کے بیٹے ہیں ڈاکٹر سوہیل احمد ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہپی بڑے ہے ڈاکٹر سوہیل صاحب رادھا رمن مینا کوٹا سے انہوں نے بھیجا ہے بھاویش مشرا ان کا بھی آج جنم دن ہے تو ہپی بڑے بھاویش اور پونم مشرا جی نے بھیجا ہے کنڈا سے ساتھی مونالیزہ چودری ان کا بھی جنم دن ہے بلکہ بلکہ ہپی بڑے مونالیزہ جی اور ایک کہانی کی بھی انہوں نے فرمائش کی ہے وشاکھا راتھی ان کا بھی بڑے ہے تو ہپی بڑے وشاکھا اور راحل مہشوری نے بھیجا ہے ابھیناف بٹیر ان کا بھی جنم دن ہے تو ہپی بڑے ابھیناف اور یہ چیتن رام بٹیر کے بیٹے ہیں اور مسکان جی نے بھی بھیجا ہے ساتھی بھرت ورمہ انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے گردیب پریت سنگھ تھنکی سو مچ آپ کے پیار کے لیے گردیب جی راج شرمہ انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے روی کمار تھنکی سو مچ اس کے علاوہ زارف رحمان انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے اور اتر پردھان انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے تو کہانی میں اتنا ہی لیکن ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ ککو ایف ایم ایپ پر کرائیم تک فیملی ممبرز کے لئے خاص آفر ہے کرائیم فیفٹی کوپر ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے یہاں آپ جائیں اور 99 روپیز کا سبسکرپشن 49 روپیز میں پہلے مند کے لئے پائیں اور کوکو ایف ایم کے مزے لیں تو کہانی ماجد نہیں اب آپ سے ملاقات ہوگی کا رات نو بجیگی سے نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا Thank you very much